اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل زہیک انڈیا آج ہم بنائیں گے دیوالی سپیشل مٹھائی مونگ دال کی برفی یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ فیسٹیول کے ٹائم پر مارکٹ میں ملنے والی مٹھائیوں میں نقلی ماوہ کا یوز کیا جاتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے اس لیے آج ہم بینہ ماوہ بینہ دودھ کے صرف چاشنی اور دیسی گھی سے یہ مونگ کی دال کی برفی بنائیں گے یہ مونگ میں گھل جانے والی برفی اتنی زیادہ سوادشت بنتی ہے کہ آپ اسے ایک بار بنانے کے بعد بار بار بنانا پسند کریں گے اور اس برفی کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اسے بنانے کے لیے دال کو گھنٹوں تک بھگو کر بھی نہیں رکھنا ہے بہت ایزی وی میں ہم اسے بنائیں گے آپ اس برفی کو ایک سے ڈیڑھ مہینے تک اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مونگ کی دال کی برفی بنانے کے لیے ہم دو کپ مونگ کی دال لیں گے یہ کپ دھائی سو گرام کا ہے ہم برفی میں جانے والا دیسی گھی اور چینی بھی اسی کپ سے میزر کریں گے آپ کوئی بھی کپ یا کٹوری لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے دو کپ یعنی پانسو گرام مونگ کی دھولیوی دال ایک بڑے باؤل میں لے لی ہے اب اسی کپ سے ناپ کر ہم نے ڈیڑھ کپ چینی لی ہے اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو دو کپ دال میں دو کپ ہی یعنی برابر کی چینی ڈال سکتے ہیں اب اسی کپ سے ناپ کر ہم نے ایک کپ دیسی گھی لیا ہے دیسی گھی میں یہ برفی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس لیے ہم یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کریں گے دال کو بھونتے وقت ہم دال میں ڈالیں گے ایک سے ڈیر چمچ بیسن بیسن دال کو بائنڈ کرنے کا کام کرے گا اور اس سے برفی کا ٹیسٹ بھی بڑے گا اب یہ ہم نے ایک چمچ الائچی پاورڈر لیا ہے تھوڑی سی چینی کے ساتھ الائچی ڈال کر پیسنے سے وہ بہت جلدی پیس جاتی ہے تو یہ ہم نے الائچی کو چینی کے ساتھ پیس کر لیا ہے برفی کے اندر ہم کوئی بھی ڈرائی فروٹس نہیں ڈالیں گے صرف گارنیشنگ کے لیے ہم نے دو چمچ پیستے لیا ہے ہم انہیں باریک کر کے ڈالیں گے آپ کوئی بھی اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو برفی بنانا بتائیں گے اب یہ جو ڈال ہم نے لیے سب سے پہلے ہمیں اسے اچھی طرح سے مسل مسل کر دھویں گے تاکہ اس کے اوپر جو پاورڈر کی طرح وائٹ وائٹ لگا رہتا ہے وہ سب نکل جائے تو پہلے ہم ڈال کو اچھے سے تین سے چار بار دھولیں گے اب اچھے سے دھونے کے بعد ڈال کو اس ٹینر یعنی چھلنے میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو بھی پانی ہے وہ سب نکل جائے اور اب پانچ منٹ کے بعد ایک ٹری یا تھالی لے کر اس کے اوپر کچن ٹاول یا پھر کورٹن کا کوئی کپڑا رکھیں گے اور اب اس کپڑے کے اوپر یہ بھیگی ہوئی دال اچھے سے پتلی پتلی کر کے فیلا دیں گے تاکہ اس میں جو پانی کی نمی ہے وہ سب سوک جائے اور اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس دال کو پانکھی کے نیچے ہوا میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دیکھئے دال پانکھی کی ہوا میں اچھے طرح سے سوک گئی ہے اب اس کے اوپر پانی کا گیلہ پن بلکل بھی نہیں ہے اب اس دال کو ہم اس طرح سے اکھٹا کر کے ایک باؤل میں رکھ لیں گے اور اب میکسی کا ایک جار لیں گے اور آدھی دال اس جار میں ڈال دیں گے اور اب میکسی کو رکھ رکھ کر چلائیں گے اور دال کو دردرہ پیس لیں گے ہم آپ کو دال پاس سے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے دال ابھی باریک ہو کر نہیں پیسی ہے ابھی ہم اسے تھوڑا سا اور پیسیں گے اب دیکھئے اب دال ایک دم سہی دردری ہو کر پیس گئی ہے ہمیں اس کا ایک دم فائن پاورڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھنا ہے اب اسے ایک باؤل میں نکال کر رکھیں گے اور اب اسی طرح سے بچی ہوئی دال بھی اس جار میں ڈال کر پیس لیں گے اب اس دال کو بھی باؤل میں رکھ لیں گے تو یہ دال ہماری پیس کر تیار ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ایک سیس ٹائپ کی طرف اب ایک بھاری تلے کی کڑھائی کو گیس پر رکھیں گے اور اس میں دیشی گھی ڈال کر لو فلیم پر گرم کریں گے اور جب گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پیسی ہوئی ڈال ڈالیں گے اور اب اس ڈال کو اچھے سے چمچ چلا کر گھی میں مکس کریں گے اور اب لو فلیم پر لگتار چمچ چلاتے ہوئے ڈال کو دس سے بارہ منٹ تک بھون لیں گے اب بارہ منٹ کے بعد دیکھیں جیسے جیسے دال بھون رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ پھول کر ہلکی بھی ہو گئی ہے ڈال کافی حد تک بھون چکی ہے اور اب اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے ڈال کو ہم ٹوٹل 20 سے 22 منٹ تک بھونیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں ڈال کو بھونتے ہوئے اب ہم اس ڈال میں بیسن ایٹ کر دیں گے اور اب بیسن کے ساتھ بھی ڈال کو 5 سے 7 منٹ تک دھیمی آج پر ہی بھون لیں گے بیسن ڈالنے سے یہ جو دانے دار ڈال ہے اس کو یہ بیسن آپس میں جوڑے گا یعنی یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا اور اس سے برفی کا ٹیسٹ تو بڑھی جائے گا اب ڈال کے ساتھ بھی ہم بیسن کو تھوڑی دیر بھون لیں گے اب بیسن کے ساتھ بھی ہم نے ڈال کو 6 سے 7 منٹ تک بھون لیا ہے اس وقت ڈال بہت اچھے سے بھون گئی ہے بڑی اسی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور یہ پھول کر بہت ہلکی بھی ہو گئی ہے یہی اس کے بھون جانے کی پہچان ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے لیکن کڑھائی میں ڈال کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ڈال بہت گرم ہے اور کڑھائی بھی کافی گرم ہے ڈال تلے میں جلے نہیں اس کے لیے گیس بند کرنے کے بعد بھی ایک سے دو منٹ تک ہم ڈال میں چمچ چلاتے رہیں گے جب اس کا ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جائے گا تب ہم ڈال میں چمچ چلانا بند کر دیں گے اب ڈال کی ہیٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے اب ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب دوسرا پہنیا کڑھائی کے ایس پر رکھیں گے چاشنی بنانے کے لیے کڑھائی میں ڈیڑھ کپ چینی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ ڈال دیں گے اور آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے چاشنی بنانے کے لیے آدھا گلاس پانی کافی رہے گا اب چینی کے میلٹ ہونے تک ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اب چینی اچھی طرح سے گھول گئی ہے اب اگر آپ کی چاشنی میں بھی میل آ رہا ہے تو میل کو ساف کرنے کے لیے ہم اس میں دو چمچ دودھ میں دو چمچ پانی ڈال کر چاشنی میں ڈال دیں گے دودھ ڈالنے سے چاشنی کا جو میل ہے وہ ایک دم ساف ہو جائے گا یہ دیکھئے دودھ ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد ہی چاشنی کی جو گندگی تھی وہ ساف ہو کر کنارے پر آ گئی ہے ہم اسے چمچ سے اکھٹا کر کے نکال دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم چاشنی کی سبھی گندگی کو نکال دیں گے تو یہ ہم نے چاشنی کے سبھی میل کو نکال دیا ہے چاشنی ایک دم ساف ہو گئی ہے اب ہم اس میں خوشبو کے لیے الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے چاشنی کو ہمیں بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے بس جب چاشنی ہلکی سی گاڑی ہونے لگے اور اس طرح دیکھئے جب رک رک کر اس کی بوندے گرنے لگے اور ہاتھ سے چھونے پر یہ تھوڑی سی چپ چپی ہو جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے گیس ہم نے بند کر دی ہے اب اس چاشنی کو بھی ایک منٹ کے لیے ہلکا سا نارمل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہم دال کو چیک کر لیں گے دال ابھی بھی کافی گرم ہے اب ہم اس میں گرم گرم چاشنی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب لگتار اس میں چپچ چلاتے رہیں گے گیس کو ہمیں آن نہیں کرنا ہے بینہ گیس جلائے بس اسی طرح چپچ چلاتے ہوئے دال میں چاشنی کو مکس کرنا ہے اب اس میں بچی ہوئی چاشنی بھی ڈال دیں گے اور اسی طرح سے مکس کر لیں گے جیسے جیسے چاشنی دال کے ساتھ مکس ہوتے ہوئے تھنڈی ہوگی ویسے ہی دال کاری ہوتی چلی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دال کافی گاڑی ہوتی جا رہی ہے اور کڑھائی کے تلے سے بھی الگ ہو رہی ہے اب یہ دال جملے کی کنسسٹنسی میں آ چکی ہے اب اس کو برفی کی شیپ میں جب آنے کے لیے ایک ٹری یا تھالے پر برس سے تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور گھی لگانے کے بعد یہ کٹا ہوا پیشتہ تھوڑا سا اس پر ڈال دیں گے اور اب جو ٹری ہم نے تیار کر کے رکھی تھی یہ دال کا مکچر اس میں ڈال دیں گے اور اب اس پیچولا کی مدد سے دال کو ٹری میں اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور دال کو ٹری میں فیلاتے ہوئے اس طرح سے پلین کر دیں گے اور جب یہ اچھے سے پلین ہو جائے تب ہم اس کے اوپر کٹے ہوئے پھستے ڈال کر گارنش کر دیں گے اور اب اس پیچولا کی مدد سے پسٹو کو ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ ڈال پر اچھے سے چپک جائیں اور اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہلکی سی تھنڈی ہو جائے اور اب بیس منٹ کے بعد ہم اس پر نائف کی مدد سے برفی کی شیپ میں نشان لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائیڈوں سے نشان لگا دیئے ہیں اب اس برفی کو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم آپ کو ایک گھنٹے کے بعد دکھاتے ہیں اب ایک گھنٹے کے بعد یہ برفی بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے ہم آپ کو اس کے پیسز نکال کر دکھاتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے برفی کے پیسز ٹری سے نکل رہے ہیں ہم آپ کو اس کے پیچھے کی سائٹ سے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں ایک دم گلین ہے بہت ہی بڑیا برفی سیٹ ہوئی ہے ہم برفی کے سبی پیسز اسی طرح سے نکال لیں گے تو فرنس یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی ڈیلیشیس مونکی دال کی برفی بن کر دیار ہوئی ہے اس فیسٹیول پر آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے سبھی پیارے پیارے ویورز کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ